بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو جہان رحمت للعالمین اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی ناظرین اکرام یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کے جذبات کو اس قدر ٹھیس پہنچ جاتا ہے کہ جس کا مغرب اندازہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ حضور سے محبت ہمارے دلوں کے اندر بستی ہے ہمارے خون کے ہر قطرے کے اندر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑتی ہے اور ناظرین اکرام یہ محبت جو ہے اس کا کفار کو بھی اندازہ ہے اور وہ اسی لیے مسلمانوں کی اور ہماری دکھتی رگ جو ہے اس پر ہمیشہ سے ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی کوشش کی دنیا میں ہی اس کا بھیانک نتیجہ جو ہے وہ سب نے دیکھا ہے وہ نشان عبرت بھی بنا ہے اسے دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو کر اور اسے دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑے بغیر بھی نہیں رہ سکے اور یہ ناظرین اکرام معاملہ کوئی نیا نہیں ہے لیکن ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے میں اس کے بارے میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بڑی اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے یہ تفصیلات جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ کس طرح سے ملعون جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتا تھا ان کے کارٹون بناتا تھا آج وہ نشان عبرت بنا ہے اور کس طرح سے وہ موت کے موں میں گیا اور اس کی موت کس طرح سے ہوئی ہے یہ معاملہ کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے لیکن موت ہوئی کس طرح سے ہے پرسرار طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور جو لوگ اس میں نہیں سمجھ رہے وہ نہیں سمجھ رہے لیکن یہ وقت جو ہے یہ ابھی بھی انہیں سمجھ جانا چاہیے اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے عالم اسلام صبرتناک انجام پر اللہ اللہ پکار اٹھا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے تمام تر لوگوں کا انجام جو ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک ایک ہی رہا ہے میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے یہ ویڈیو مس نہیں کرنی انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے اس میں میں بہت سی اور چیزیں میں نے شامل کیا ہے ریسرچ کر کے ہم آپ کے سامنے لائے ہیں اور گستاخ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے ویڈیو مس نہیں کرنی جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس طرح برقرار رہ سکے ناظرین اکرام آزادی اظہار یعنی کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر کفار مکہ اور مشرقین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کچھ کیا کرتے تھے وہ آج بھی ہو رہا ہے پہلے کورا پھینکا جاتا تھا آج کارٹون بنائے جاتے ہیں پہلے گالیاں دیا کرتے تھے آج معذب ہو گئے ہیں تو خاکے بناتے ہیں اور ان کی سرش جو ہے وہ چودہ سو سال پہلے بھی نہیں بدلی تھی اور آج بھی نہیں بدلی اور ان کا طریقہ اغباردات جو ہے وہ اس وقت بھی وہی تھا کہ ان کے جذبات مجروع کیے جائیں اور ان کا طریقہ واردات آج بھی یہی ہے اس کے اندر اور بہت سی وجوہات ہیں کیونکہ ہمارے ہم بہت سے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہوں گے ہم بہت سے اپنی چیزوں کے اندر لڑتے ہوں گے ہم ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوں گے لیکن ناظرین اکرام یقین مانئے ایک ایسی چیز ہے اگر اس پر مسلمانوں نے کمپرومائز کر لیا ایک ایسی چیز ہے اگر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہوتا رہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے تو یقین مانے یہ ہمیں کھا جائیں گے اور وہ ایک چیز یہ بھی جانتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اگر یہ محبت جو ہے یہ ختم کرتے ہیں یا پھر ان کی گستاخی برداشت کرنے کا مادہ اسے نارملائز کر کے ہمارے اندر یہ مادہ پیدا کر دیتے ہیں پھر آپ دیکھئے گا یہ لوگ کرتے کیا ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن سے لے کر آج تک اگر میں آپ کے سامنے کچھ گستاخوں کی فیرست رکھوں کہ سب سے پہلا گستاخ کون تھا تاریخ کے آئینے میں گستاخوں کا انجام کیا ہوتا رہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ابن خلف جو ہے وضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہی تین ہجری میں قتل ہوا تھا گستاخ رسول بشر منافق جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تین ہجری میں قتل ہوا اور گستاخ رسول جو ہے اروہ جو کہ ابو العاب کی بیوی تھی اس کا فرشتے نے گلہ گھونٹ دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول ابو جہل دو ننے مجاہدوں معاز اور موز کے ہاتھوں قتل ہوا گستاخ رسول امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں چھے ہجری میں قتل ہوا تھا گستاخ رسول نصر بن حارس حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا گستاخ رسول اسمہ جو کہ یہودی عورت تھی ایک نابینہ صحابی حضرت عمر بن عدی کے ہاتھوں قتل ہو گئی گستاخ رسول ابو عقف حضرت سالم بن عمر کے ہاتھوں قتل ہوا گستاخ رسول قاب بن اشرف حضرت ابو نائلہ کے ہاتھوں تین ہجری میں قتل ہوا اور اسی طرح ناظرین اکرام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گستاخ رسول جو ہیں ان کا عبرتناک انجام جو ہے وہ ہوتا رہا ہے ایک نابینہ صحافی جو ہیں انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معبت میں یہ ثابت کر دیا اور اس گستاخ کو جہنم واصل کر دیا اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے ریسنٹلی بہت سے ملک جو ہیں بالخصوص جو مغربی ممالک ہیں یورپ ہے اور یورپ کے اندر بھی اگر بات کی جائے کہ فرانس ہے ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کس طرح سے چارلی ارڈو کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سویڈن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈنمارک ہے یہ تمام طرح ممالک کے اندر ناظرین اکرام گستاخ خانہ خاک حضور کے بنائے گئے جس کی وجہ سے ہمارے دل بہت دکھے ہمارے دل جو ہیں ان کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب ہم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کا سنتے ہیں تو ہم پر کیا گزرتی ہے وزیراعظم پاکستان نے ریسنٹلی نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے بھئی جس طرح سے یہودیوں کے معاملے کے اوپر جب ان کے احساسات پر بات کی جاتی ہے تم کہتے ہو ان کے دل دکھتے ہیں اس معاملے کو نہ ڈسکس کرو یہ فریڈیم آف ایکسپریشن نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک پورا طبقہ ہرٹ ہوتا ہے تو اس سے ہم ہرٹ نہیں ہوتے اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی اس سے ہمیں درد نہیں ہوتا اس سے ہم کرب میں مبتلا نہیں ہوتے اس سے ہمارا خون نہیں کھولتا یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین اکرام جو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وائلس کرنی چاہیے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مسلمان جو ہیں انہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے میں یہ بھی نہیں کہتا کیونکہ دیکھیں قدرت جو ہے وہ بہترین انتقام لے لیتی ہے اور قدرت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بہت سی چیزیں واضح کر دیتی ہے اور اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متنازہ خاکہ بنانے والا کارٹونس جو ہے اس کی جو عبرتناک موت ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ سویڈن کا ناظرین اکرام ایک کارٹونسٹ ہے اور اس کے حوالے سے اس کی میں ڈیٹیلز بتاؤں گا اس کی کارستانیاں کیا ہیں یہ کیا کچھ کرتا رہا ہے اس کے بارے میں القاعدہ نے کیا کچھ کہا تھا اور اس کے پیچھے کون کون لگا ہوا تھا یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے تاظرین اکرام یہ ایک ٹریفک حادثے میں مرا ہے اور مقامی ذرائع ابلاغ جو لوکل میڈیا ہے سویڈن کا ان کے مطابق کارٹونس لاس ویلکس جو ہے یہ مبجیدہ طور پر ایک سادہ پولیس گاڑی میں سفر کر رہا تھا جب جنوبی سویڈن کے قسمے مارک ریڈ کے قریب وہ ایک ٹرک سے ٹکرا گئی یعنی کہ ایک سادہ پولیس کی گاڑی میں یہ شخص نارمل جو ٹریول ہے وہ کر رہا تھا جہاں پر اس کی گاڑی ایک قسمے کے قریب ایک کم آبادی والا علاقہ جہاں پر بہت زیادہ ترقی آفتہ علاقہ بھی نہیں ہے اور جہاں پر ظاہری بات ہے شہروں میں اور دیاتوں میں فرق تو ہوتا ہے قسموں میں فرق تو ہوتا ہے وہاں پر یہ شخص جو ہے اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اس حادثے میں دو پولیس اہلکاروں کی بھی موت ہو گئی جبکہ ٹرک ڈرائیور کے زخمی انہیں کی بھی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آئی ہے اور پچھتر سالہ لاکس ویلکس متنازہ خاکہ بنانے کے بعد پولیس کی حفاظت میں رہ رہا تھا یعنی کہ ہر وقت ہر لمحہ اس کے ساتھ پولیس رہتی تھی کیونکہ اس کی جان کو خطرہ لاحق تھا تو پولیس تو اسے نہیں بچا سکی البتہ پولیس والے جو ہیں وہ بھی اس حادثے کے اندر مارے گئے اور ٹرک جو ہے اور گاڑی جو ہے ان دونوں کو آگ لگی تو یہ بیسیکلی ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں یہ آگ لگنے سے جھلس کر اس کی لاش جو ہے وہ مکمل طور پر جھلس کر تباہ ہوئی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ مارا گیا ہے نادین اکرام اس شخص کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں سن 2007 میں شائع ہونے والے کارٹون نے دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروم کیا تھا کیونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویری خاکوں کو باقاعدہ طور پر کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا یہ آگسہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈینش اخبار کی جانب سے اس متنازہ کارٹون کے شائع ہونے کے ایک سال بعد باقاعدہ طور پر پیش آیا ہے تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پولیس نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی شناک ظاہر نہیں کی لیکن ولکس کی پارٹنر نے اس اخبار سے بات کرتے ہوئے اس کی موت کی تصدیق کر دی ہے یعنی کہ یہ جو ملون کارٹونسٹ ہے اس کی بیوی پارٹنر جو ہے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اب بیوی ہے یا جو بھی ہے اس نے اس کی موت کی تصدیق کی ہے پولیس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ کار اور ٹرک کی ٹکر کیسے ہوئی تاہم ابتدائی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کسی کے ملوث ہونے کی بات سامنے آئے اور اس کارٹون کی اشارت سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا تھا اور اس وقت کے وزیراعظم فریدرک ریپلنڈ نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے کہ باعث مسلم موالک کے سفیروں سے ملاقاتیں کر کے انہیں سمجھایا بھی تھا اور انہیں اعتماد میں لینے کی بھی کوشش کی تھی اس کی اشارت کے بعد ہی راکھ میں القاعدہ نے اس کارٹونس کے سر کی قیمت ایک لاکھ ڈالر مقرر کی تھی کہ جو اس کا سر اڑائے گا جو اسے مارے گا اسے ایک لاکھ ڈالر ملے گا سن 2015 میں ولکس نے آزادی اظہار رائے پر ہونے والے ایک مباعثے میں شرکت کی جس میں اس پر حملہ بھی ہو چکا ہے اور اس نے غالباً اس حملے کا نشانہ تھا لیکن ایک فلم ڈائریکٹر کی موت ہو گئی تھی اس میں اور یہ اس میں بچ نکلا تھا یعنی کہ وہ حملہ ہونا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس حملے میں یہ مارا جاتا ہے مزید بدنامی ہوتی اور یہ مزید انہیں موقع ملتا اگر اس طرح کے حملے کیے جائیں البتہ یہ ایک نیچرل جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نیچرل تو نہیں ہے ہم کہہ سکتے لیکن اس کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں ہے اور اس شخص کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ناظرین اکرام کہ پچھلے سال ہی یہ تمام تر معاملات تیز ہوئے ہیں پچھلے سال ہی آپ کو پتہ ہے چارلی ایمڈو کا مسئلہ اور دیگر اخواروں کی دیانب سے پھر سے جو خاکے ہیں اور کارٹون ہیں اور فرانس کے اندر جو معاملات ہوئے اس کے بعد اس شخص کا اس طرح سے مرنا جو ہے یہ ایک میسیج ہے یہ ایک پیغام ہے کہ کسی کے جذبات مجروح کرنا کسی کی توہین کرنا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں قدرت جو ہے ان پر خاموش جو ہے وہ نہیں بیٹھتی آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے اردگر لوگوں کا بھی اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات